اگر ابھی تک آپ نے میرے اردو بوئیس سینٹر کے دوستو میری کہانی کے ساتھ سوشان جی آپ سبی سے درخواستے کی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہے شکریہ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے جو اپنی گلائمی لیڈی گڑی بانتے تھے جسے دیکھ کر سب تلبا کی ہسی چھوٹ جائے کرتی تھی ایک عرصے بعد وائلس چینسلر کے ذریعے جب ہم پر انتشاف ہوا کہ پروفیسر صاحب جو ذرانہ گڑی پہنتے ہیں وہ ان کی فوج شدہ بی بی کی ہے اس واقعے سے سیکھا کہ کچھ جل بھی نہ بولے محبوب کی ریلت کے بعد بھی علم و درد نحسوس کرتے ہیں ایک دفعہ اسکتال میں کسی مریض کی اجازت کے لیے جانا ہوا کوریڈورٹ پر چلتے ہوئے ایک جمع سال لڑکی کی بھی بال گر گئی وہاں موجود دوام لوگ اس پر ہسنے لگے آگے بھرگا جب ایک دوسری عورت نے اس کی مدد کی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی اس میں میرا کوئی قصور نہیں کینسر نے میرے سارے بال لے لیا ہے اس لیے مجھے یہ آرڈی پی شرجک لگانے پڑی اسی طرح کروستان میں دس سالہ بچے کو ایک کبر پر کھڑا کچھ کہتے سنا جو کہہ رہا تھا ماما اٹو میرے ساتھ اسکول چلو اور استاد مجھے توام لوگ کے سامنے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ماں اتنی سس اور قائل ہے جو تمہاری پڑھائے گئے خیال نہیں رکھتی کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر ہمیں قتل مزار یا کسی قسم کا بھونا رییکشن نہیں دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہزار دو چھپائے ہوئے ہو اس کا ہمیں علم نہ ہو بولنے سوٹنے اور رییکشن جنے سے پہلے اگلے بندے کی فیلنس کا شہر رکھیے بلا شعبہ بار باتیں انسان کو قسل کر دیتی ہیں بدگمانی بہت سے معاملات خراب کر دیتی ہیں ارگے پہ ایک منکول آئے جس کا ترجمہ آئے زبان سے انجلے پہ الفاظ دو تاریخ تلوار کی طرح ہوتے ہیں احتیاط کریں شکریہ جوستو کارڈے کیسی لگی کمیٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ